ایک منٹ ٹھیک ہو گیا ناظرین اکرام میں آپ کا مہمان آوزباللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف قدر باتر ناظرین اکرام میں آپ کا مہزبان خواہ رضا نخبی قائم ٹی وی کی خصوصی نرشیات آپ مسلسل ایام شہادت مولا علی پر دیکھ رہے ہیں اور آج اکیس رمضان وہ دن ہے شہادت مولا علی اور ممدین کا خاص دن ہے آج ہر طرف جلوس مجلس ماتم ہر طرف مجالس کا سسلہ جاری ہے آج ہماری سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ننی زاکر بہت خوبصورت سمجھنے کی یہ پڑھتے ہیں اور آج ہم نے ان کو خاص طور پر اس آج کے دن کے لئے میں نے بلوایا ید عباس ان کا نام ہے اور آئیے چلتے سئی ید عباس ان کا نام ہے اور آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور آج کیونکہ مولا محملوں کی شہادت دن ہے تو آج اسی بناسبت سے ہم نے ان سے بات کرنی ہے اور ان سے کچھ سننا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہے ہیں فائم ٹی وی السلام علیکم بیٹا والیکم السلام آپ ٹھیک ٹھیک ہے بہت آپ کا شکریہ آپ آج ہمارے اس پروگرام میں آپ آئے اور مولا کی آج شہادت کا دن بھی ہے آپ پورا دن جلوس میں بھی بابا کے ساتھ رہے ہوں گے اور بس میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ مولا علی کی شان میں جو پڑھتے ہیں بھیلتا خوبصورت آپ وہ ہمیں پر ہمارے ناظرین کو آج پڑھ کر سنائیں اور ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں جی آج شمنانے حیدر دیکھ زرا ہر سمت فضا میں علی علی پیاروں کے لئے پیاری پیاری گلز بھوہ میں علی علی کیا ہے علی قرآلف چلو انسان علی اور بیسے کامل بران علی اور تیسے تہتیر کی جان علی اور سیسے سغلائن کی شان علی یا مکفی بہت کا راش علی اور جھیم سے پاک جواس علی مقڈور علی ڈقدیر علی ایسے حق کی تشویر علی سبحان اللہ یہ سید اللہ بھی علی انسین اللہ بھی علی شاہ سد اللہ بھی علی تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی تو قابے سے باہر جو کر لے تیری قابے کے اندر علی علی تو جنت سے باہر جو کر لے تیری جنت کے اندر علی علی گرڑا ہم سے پوچھو کیا ہے علی لولات کی فضاء ہے علی علی لکڑی کی لچک میں علی علی پھولوں کی مہب میں علی علی چڑیا کی چہک میں علی علی دماد پیمبر علی علی ابو طالب کے بیٹے علی علی حسن کے بابا علی حسین کے بابا علی علی عباس کے بابا علی علی زینب کے بابا علی زہرہ کے شوہر علی علی اب ایک دفعہ بول دے نارے حیدری یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے سلامت رہے خوش رہے واہ 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 آپ نے تو کمال کر دیا بھئی اتنی سی ایج میں اتنی سارے ایک دم آپ کو یاد ہے سب بھائی ما شا اللہ تو یہ کون سکھاتے ہیں بابا ممہ بابا بابا سکھاتے ہیں ما شا اللہ ما شا اللہ بھائی بہت کمال آپ نے پڑھا ہمارے ناظرین کو حدیث دیں تھوڑی سی کچھ سنا دیں کچھ آپ کو واقعی ہے یا کچھ ہی آلو مطلب وہ والی حدیث ہے نہیں بڑو والی نہیں مطلب مولا کے واقعی ہے جی 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 کوئی آپ ہمیں واقعیت سنائیں سنائیں بلکل سنائیں جو آپ کو یاد ہو جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہو یہ مجھے یہ یاد ہے اور مجھے آپ ہمارے ناظرین کو ضرور سنائیں محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد ایک دن جب شہزادہ علیہ ازگر بہت پیاسے تھے تو مولا حسین حرمالہ کی جنگ کے پاس گئے مولا حسین نے حرمالہ سے بولا اے حرمالہ صرف ایک بونت پانی کو دو دے دے حرمالہ نے کہا تم اس پانی کا کیا کروگے تو حرمالہ نے بولا کہ تم اس پانی کا کیا کروگے مولا نے بولا صرف ایک کترہ دے دے میرا چھوٹا بچہ بہت پیاسا ہے تو پھر مولا حسین کی طرف حرمالہ نے ایک تین تیرے بڑھائیں اور ان میں دو تیرے علی ازگر کو لگیں اور مولا حسین کی ایک بازو پر علی ازگر کو لگیں پھر جب علی ازگر کے گلے سے جب خون نکلا تو وہ جو مولا حسین کے ہاتھوں میں آیا تھا تو مولا حسین سوچ رہے کہ اس خون کو کہا بھی اسمان سے آواز آئی مجھ پہ پھیک ہوگے تو میں بارش کروں گا پانی کی اور خون کی زمین نے کہا اگر تم مجھ پہ پھیک ہوگے تو میں پوری دنیا کو توڑ دوں گی تو پھر مولا نے سوچا اور مولا نے اسمان میں پھیکا اور پھر اسمان سے پہلے خون کی بارش ہوئی پھر پانی کی بارش ہوئی لیکن جہاں پر مولا عباس بیٹھے تھے وہاں بس صرف ان کے ہاتھ میں خون کی بون گری اور جب سے ہمارے مولا عباس اور علی ازگر بی بی سکینہ مولا حسین کی بہت عبادت کری جاتی ہے اور ان سب کو بہت ہمیں پیار دینا چاہیے اور مولا کی ہر باتیں صحیح ہوئیں اور جو بھی ماننی چاہیے اور جو بھی لوگ بیمارے دنیا میں وہ ٹھیک ہو جائے ہیں الہی آمین سبحان اللہ جزار کردے مولا علی کا کوئی واقع سنائیں گے آپ مارے ناظرین کے لیے کوئی جنگ کا کوئی کوئی ایسا واقع چاہ آپ سنتے ہو بابا سے اور یاد ہو چلیں سنا دیتا ہوں بلکل سناییے مولا عباس کا سنا دوں جی جی بلکل سنایے جو آپ کو جل چاہے آپ سنایے ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں کائم ٹی وی کے جب بی بی شہزادے بی بی سکینہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی اب مو مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے امو مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے مولا عباس گھر پانی لینے بی بی سکینہ کے لیے جب مولا عباس جا رہے تھے اشل پہ تو مولا عباس کی طرف ایک تیر آئی اور مولا عباس کی وہ گلے پہ لگی ایک اور تیر آئی وہ مولا عباس کی پیٹ پہ لگی مولا عباس کے تیرے ہی لگتی رہے ہیں جب آخر یہ جو تیر تھی جب وہ مولا عباس کے گلے پہ لگی تو مولا عباس اشر سے نیچے گر گئے مولا عباس بس پانی کے قریب ہی چلے گئے تھے کہ مولا عباس شہید ہو گئے اور پھر مولا عباس کا جب جنازہ لے کے گیا سب لوگ بہت رو رہے تھے اور پھر بی بی سکینہ ہی اور کہنے لگی اممو مجھے پانی نہیں چاہیے بس آپ مجھے زندہ چاہیے اممو اور بی بی سکینہ سب سے زیادہ رونے چاہے گئے اور مولا حسین بھی جنگ پہ گئے تھے بیچاری بی بی سکینہ گھر پہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سلامت رہیں تو کوئی مولا علی کے بھی واقعے آپ کو یاد ہے کچھ آج کا دن کیونکہ مولا سے منصوب ہے یہ ایام یہ ٹرانس میشن جو ہے قائم ٹی وی کی شہادت مولا علی پر ہے تو کوچھ اس کا کوئی واقعہ جو آپ کو یاد اچھتا ہے جو مطلب جو ایک لڑکی تھی جس نے مولا علی کو مطلب شہید کروایا تھا اس نے لڑکے سے کہا تھا ان دونوں کا مجھے نام نہیں پتا تو آپ بتا سکتے ہیں کتامہ نام تھا اور ابنے مرجم کو بھیجاتا تھا بلکل ایک لڑکی کا نام تھا کتامہ اور ابنے مرجم کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور اس نے ابنے مرجم سے کہا تمہیں پتا ہے کہ علی کون ہے علی کی بہت عزت کری جاتی ہے تمہیں اسے جا کے ماننا ہے میں تمہیں پیسے دوں گی اور ایسے پیسوں کی علالت میں ابنے مرجم کو مولا علی کو ماننے بیج دیا جب مولا علی اپنے گھر میں گئی تھے اور ازان ہو گئی پھر مولا علی نماز پڑھنے گئے پیچھے سے ابنے مرجم آیا کہ میں بھی نماز پڑھنے آیا ہوں اس نے مولا کے نام لیا اسے لیکن نماز ہی پڑھنے نہیں آتی تھی صرف اس نے جو آتا تھا اس نے نماز میں تھوڑا بہت پڑھ دیا جب سب اپنی نماز میں دھیان دے رہتے تو گیا اور مولا علی کے سر پہ ایک سو بڑا سا پتر مار دیا اور پھر مولا علی کے جب وہ پتر رکھا مولا علی نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا لیکن مولا علی کے درد نہیں ہوا مولا علی نے کچھ بھی نہیں کر رہا صرف نماز پڑھتے رہے اور سب لوگ نماز پڑھ رہے جو مولا نے سب کو کہا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے تم لوگ نماز پہ ہی دھیان دینا اس لئے کوئی نہیں ہوتھا جب نماز کتم ہوئی سب ابن ملجم کے پیچھے بھاگے اور مولا علی کو لے کے جایا گیا تو ایک دن مولا علی کو آج کی دن مارا تھا پھر مولا علی کی اور طبیعت خراب ہوئی پھر اور طبیعت خراب ہوئی پھر اور طبیعت خراب ہوئی پھر آخری دن آدھا جب مولا علی شہید ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو یہ سب باتیں بابا سنا رہے ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوتی جاتی ہیں نہیں مجھے صرف بابا نے تھوڑی بہت چیزیں یاد کر رہی ہیں باقی آپ مجلسوں میں سن کے آپ سنتے ہوں گے جاتے ہوں گے مجلسوں میں بابا ترسار جب کوئی مولانا حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں میں تھوڑے بہت سوچتا ہوں میں اور ان ورد کو ملا ملا کے پورا ایک حدیث بنا لے مطلب واقعہ سبحان اللہ دیکھیں آپ اپنی ایج میں ہیں اور میں ایک واقعہ بنا لے رہا ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ واقعہ رہا ہوگا لیکن میں پڑھتا ہوں تو سب بولتے ہیں کہ واقعہ تو صحیح پڑھا ہے یہ دیکھیں آپ کو پر خاص مولا کی آتا ہے اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ جتنے جلدی جلدی بڑے ہوتے جائیں گے آپ ابھی سے اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ آنے والے وقتوں میں بہت زبردست ہمیں ایک ذاکر ہمارے بچوں کو آپ ملیں گے آپ بہت ہی انشاءاللہ آگے کامیاب ہوں گے اور میری خاص دعا ہے اور ہمارے قائم ٹی وی کے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت تو ان کی بھی یہی دعا ہوگی کہ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح مولا کا ذکر کرتے رہیں اور قصے آپ مولا کے سناتے رہیں کچھ اور بھی سنائیں گے کچھ اور سنانا چاہیں گے تو یہ آپ کو بی بی سکینہ کا یا مولا علی اکبر کا یا مختار حضرت مختار کا سنا دیجئے وہ تو مولا کے جنہوں نے خون کا بدلہ لیا تھا مولا حسین کے ان کے بارے میں کچھ بابا نے بتایا ہے ایک مردو وہ مختار کے مولا کہاں گیا تھا مختار کے مولا کہاں گیا تھا جنابی مختار نے مولا حسین چلے چلے جو آپ کو یاد ہے وہ آپ ہمیں سنائیں گے ہر بندہ اپنی طرف سے نوحہ بناتا ہے مولا کے تو میں نے بھی ایک دفعہ رات میں سوتے ہوئے بنا لیا ایک نوحہ ہل کے ہل کے میں پڑھ رہا تھا تو میں آپ کو وہ سنا سکتا ہوں بلکہ سنائیے بلکہ سنائیے میں آپ نے اپنی طرف سے بنائیے حسین کا سرکات دیا اسگر بہت چھوٹے ہیں حسین کا سرکات دیا اسگر بہت چھوٹے ہیں میری چھب سب سے چھوٹی بی بی کو کو میری سب سے چھوٹی بی بی کو جلتے بے زندہ میں بند کروایا گیا میری سب سے پیاری بی بی کا نام تھا سکینہ میری بی 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 بس کہتی تھی اموں بابا حسینہ باہی اکبر باہی اسگر جب بی 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 سکینہ روتی تھی شمراتا تھا اور ان کو مارتا تھا اور میری سب سے بڑی بی بی کو جلتے ہو درواز کے نیچے گرایا گیا میری بی بی انہیں بولا اموں عباس مولا حسین بھائی اکبر بھائی اسگر بھائی اسگر اللہ محمد محمد ناظرین اکرام آج ہمارے سٹوڈیو میں یہ دباس ہمارے ساتھ ہیں اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے دوار کو روزہ کشائی کراتے ہیں بچے کی اور ایک ازادار بومن بچے کی بہت چھوٹے ہیں جبکہ تو آج ہم چلتے ہیں آج کیونکہ اکیس رمضان کا دل ہے مولا کی شہادت کا دل ہے تو آج ہم افتار جو ہے وہ بلکل سادے طریقے سے بلکل جو کہ آج کا دن ہے تو نظر نیاز کا سلسلہ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آج ہم اپنا افتار کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہئے اور یہ دباس ہمارے ساتھ ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اپنے افتار کی طرف اور اس کا ازان کا وقت ہو رہا ہے افتار کرتے ہیں دیکھتے رہے یہ قائم ٹی وی کینیڈا پاس کرنا چولیں گے بی عام بی普ے بی چھ شاہ موسیقی 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 ٹھ衣وں نے پہرے ہیں hiç پہلے ہیں جس پہلے ہیں اور وہ پیچھے پہرے ہیں وہ جن ہلا oportunidad Real مولا نے کہ striking نعنیٰی پہلے ہیں ہرام اور مولا نے اور آپ کو بتے آپ جراف اور ہرن بھی وہ حلال ہیں سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے کچھ باتیں بتا رہے ہیں آپ لوگ کو یہ آج جی بلکل کبوتر بھی حلال ہے اور جو پرندہ جس پرندے کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈا دیتا ہے اور جس پرندے کے کان بھار ہوتے ہیں وہ پرندے نہیں جانور کے کان بھار ہوتے ہیں وہ بچہ دیتا ہے باہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تو آج ہمارا جو روزے کا ٹائم ہیں افتار کا ٹائم جو ہے وہ ہوا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ جیاد ابباز موجود ہیں اور وہ آج ہمارے ساتھ افتار کریں گے کائم کیوی کے سٹوڈیوں میں موجود ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں یا آپ اپنا روزہ خجور سے اور یہ بیجے اس میں سے خجور ایک دعا پڑھ لیچے آپ پڑھنا چاہیں زور سے آواز بھی تو ہم پر سریں گے اور ہمارے ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات بتا دیں گے وہ جو انمتہ والی دعا ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے الحمدللہ رب العالمین آپ دعا ہے زمانہ بسم اللہ الرحمن 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 فی حاضر ساتھ ففی کلے ساتھ ولیوں و حافظوں و قائدہ و ناصرہ و دنیلات و اینہ دھتا تشکے نہوں و رزقات عبا برحمت اگا فی حات عبیلہ یارم الرحمینہ اللہم صلی اللہ محمد محمد بسم اللہ الرحمن اللہ اللہم صلی اللہ محمد 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 جی ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں یاد عباس تھے اور بردہاں خوبصورت انہوں نے آج ہمارے ساتھ کی پروگرام کیا دعا ہے پرودگاری عالم سے ان کو ہر نظر بس سے محفوظ رکھیں اور یہ اسی طرح مولا کے ذاکر بنیں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں اور ہم ہر ہفتے اتفاع کو خائن پیو کی جانب سے روزر کوشائی کا پروگرام آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں انشاءاللہ نیکس اپیسوٹ آپ کے ساتھ پھر ہم کریں گے آپ کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ